بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج ہم چاول اور چکن کے ساتھ بہت ہی یمی اور مزیدار سی ریسپی بنا رہے ہیں بیسک یہ ایک ارہبک دیش ہے اس ریسپی کو ہم فرسٹ ٹرائی کر رہے ہیں جو پہلے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتا ہوں وہ پہلے ہم نے ٹرائی کی ہوتی ہے سارا اس پر پریکٹیکل کیا ہوتا ہے گلتیاں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے وہ گلتیاں نہیں کرنی رائس آپ کے پریکٹ بنیں گے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیپ پرتن ہونا چاہیے اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل ون ٹی سپون زیرہ دو ٹکڑے دارچینی کے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ کے دانے ہیں اور ایک تیز پتہ ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹوسٹ کرنا ہے اس آئل کے اندر اور اس کے بعد اس کے اندر ایک ہم نے میڈیم سائز کا پیاز جس کو رفلی کار لیا پیاز کو یہاں پہ ہم نے گولڈن براؤنی کرنا تھوڑا سا سافٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر شامل کریں گے اس کے دو دو پیس کی ہوئے ہیں تو یہاں پہ چکن ڈالنے کے بعد چکن کو اچھی طرح مکس کریں گے تین اس کے اندر سبز مرچے ڈالیں گے چکن کا کلر بھی بائٹ ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم ڈے لٹر پانی شامل کریں گے اور میڈیم فلیم پہ تقریباً اس کو بیس منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہاں پہ اس کو کور کر دیں گے دوسری طرف ایک میں نے پہن لیا ہے آلو دیکھیں میں نے چھیل کے کار لیا ہے تھوڑے سے موٹے سائز کے کارنے ہیں اس طرح کی شیو تو یہ آلو اس کے اندر ڈالیں گے آلووں کو ہم یہاں پہ فرائے کریں گے تیز آگ پہ تو دیکھیں ایک سائٹ سے کلر آ گیا سائٹ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی دیکھیں خوبصورت سا کلر آ چکا ہے آلووں پہ تو آلووں کو نکال لیں گے آلو بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ابھی اسی آل کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے پیاز کو بھی ڈال دیں گے اور پیاز کو ہم نے یہاں پہ براؤن کرنا ہے کیونکہ ہمیں ریسپی کے لیے براؤن پیاز چاہیے تو پیاز جب بھی براؤن کریں تو یہ دیکھیں بالکل آپ نے لائٹ سا جب کلر آئے تو آپ نے نکال لینا ہے جو آپ اس کو پھول گولڈن کر لیں گے تو بعد میں یہ کالا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جیس کو کھول لیا تقریباً بیس منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری جو گیس ہے وہ بھی جا چکی ہے تو ابھی اس کو نکال لیتے ہیں چکن کو یہ دیکھیں چکن کو سیپرٹ کر لیں گے ایک پلیٹ میں تو چکن نکال لیں کے بعد یہ جو یقنی ہے یہ ہم نے استعمال کرنی ہے کے رائس کی اندر تو اس کو ہم چھان لیں گے اس کے اندر جو ہم نے سپائسیز وغیرہ ڈالے تھے اس کا جو اثر ہے وہ نکل چکا اس کے اندر اس کا ٹیسٹ آ گیا ہے تو ابھی اس کو اچھی طرح چھان لیں گے اور دوسری طرف اسی کیس رول کو ہم اچھی طرح واش کر کے اس کو خوش کر لیں گے ایک بٹر پیپر لیں گے بٹر پیپر دیکھیں میں نے اس کے سائز کا کاٹ لیا یہ اپشنل ہے اگر آپ بٹر پیپر نہ بھی لگانا چاہے تو ویسے بھی کام چل جائے گا کیونکہ نانسٹک کا برتن ہے تو یہاں پہ دیکھیں چکن ڈالیں گے اس طرح سے چکن ہم ساری سائیڈوں پہ اچھی طرح سیٹ کر دیں گے اس کے بعد جو علو فرائی کیے تھے وہ لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے ساری سائیڈوں پہ علو لگا دیں اور جو پیاز براؤن کی ہے پیاز اس کے اندر ڈال دیں گے اچھا اس براؤن پیاز کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے رائس کے اندر تو یہاں پہ تقریباً میرے پاس آدھا کلو چاول تھے اس کو میں نے پانی میں بگو کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ون ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اچھی طرح یہاں پہ اس کو مکس کریں گے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ونہ چاول ٹوٹ جائیں گے تو چاولوں کو ابھی دیکھیں ہم اس کیسرول کے اندر ڈالیں گے اور چاول کی لیئر لگائیں گے اس طرح سے کچھے چاول آپ نے اسی طرح سے لگا دینے ہیں ٹینشن نہیں لینی تو میں بھی پہلی دفعہ ٹرائی کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں کہ میری ریسپی کیسی بنتی ہے اس کے بعد آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو پانی ہے اس کا جو یخنی ہے یہ ہم نے اس طریقے سے ڈالنی اس کے اندر تھوڑی تھوڑی یخنی ڈالنی ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا لیول چیک کرنا ہے جب یخنی تھوڑی اسی رائس کے اوپر نظر آنی سٹارٹ ہو دیکھیں اس طرح سے تو تب ہم نے بس اتنی ڈالنی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنی تو اس کو اچھی طرح اس طرح سیٹ کر دینا ہے سیٹ کر کے اس کو ہم نے کور لگا دینا ہے اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے جب یہ اچھی طرح پک جائے پانی اگرہ اس کا خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو گیا ابھی دوبارہ سے اس کو کور کر دیں گے اور یہاں پہ ایک توا لیں گے فائنلی اس کو دم لگائیں گے دم لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ فلیم ہمارا بالکل لو ہے نیچے توا رکھ دیا ہے اوپر یہ ہم نے رائس والی کیسرول رکھ دی ہے اور جو اس کے اندر سراخ ہے اس کے لیڈ کے اندر اوپر اس کے میں نے رمار رکھ دیا تو ابھی تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو دم لگا جی تو ابھی رائس کے اندر جو پانی وغیرہ بلکل خوشک ہو چکا ہے گل چکے ہیں تو ابھی دیکھیں اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ ہی ٹرک ہے اس کا یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال لیں اس طریقے سے تو یہاں پہ جو مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس برطن کے اندر رائس کم ڈالے تھے اگر فل رائسوں بھر کے رائس ڈال دیں تو پھر یہ بلکل صحیح سے اس طرح نکلیں گے لیکن ابھی بھی دیکھیں کہ یہ پرفیکٹ ہے اور اس کے دیکھیں بلکل سوفٹ یہ دیکھیں گلے ہوئے ہیں تو میں نے اس کو پہلی دفعہ ٹرائی کیا الحمدللہ سے بہت ہی پرفیکٹ بنے یہ دیکھیں تو اس کے علاوہ چکن چکن بھی بلکل اچھے سے سوفٹ ہوا ہے ہڈی تک گلہ ہوا ہے چکن بھی آپ کو توڑ کے دکھا دیتا ہوں تو آپ بھی اس ریسپی کو بلا ججے گو کے ٹرائی کر سکتے ہیں میں نے اس کو فرس ٹائم کیا ہے لیکن بہت زبردست بنی ہے ویڈیو چھلے کے ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ